بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مرخے نو مارش دوہزر بائیس کو میں یہاں درگاہ حضرت مشہد علی فرزند امام رضا علیہ السلام کے درگاہ پہ پہنچا ہوں اور اس وقت میرے ہمراہ نوشاد علی زل بشنور یوپی کا ہے یہ یہاں لوگوں کو دسترخان کا احتمام کرتا ہے کہیں دو تین چار سل سے ہم بیٹھے ہیں میں نوشاد علی صاحب سے مشہد علی رضا علیہ السلام کی درگاہ کی بارے میں واضحت تھوڑا کرنا چاہتا ہوں نوشاد علی صاحب آپ درگاہ کی بارے میں تھوڑا واضحت کریں بسم اللہ یہاں پہ امام مشہد علی امام موسیٰ رضا کے فرزند ہیں اور یہ جب امام رضا کو ایران میں قید ہو گئی تھی تو اس دوران میں یہاں پہ تصریف لائے اور یہاں پہ جنہوں نے اپنا مقام بنایا اور یہاں آبادی قائم کی اس کے بعد یہ سن سہتالیس میں یہاں سے آبادی چلی گئی اور یہ مقام یہاں پہ رہ گیا یہ سن دو ہزار پانچ سے یہاں پہ جاری ہوگا تبارہ سے یہ شکریہ شکریہ پبلک یہاں پہ کافی چل رہی ہے اس طرح کوئی پرسالی نہیں کمرے بغیرہ سب انتجامات یہاں پہ ہے اور کھانے کا انتجام یہاں دسترخان میں ہے چائے سے لے کے کھانے تک ہر چیز کا احتمام کیا جاتا ہے بے شک بے شک اچھا نوشیت صاحب آپ ایک بات یہ فرمائے کہ یہاں سے لوگوں کا زیادہ تر آنا جانا کب سے رہا یہاں پہ یہ درگاہ کے کھل تو یہاں پہ آنا جانا جاری ہو گیا کیونکہ پروگرام کی یہاں پہ تاریخ رکھی گئی تھی بے شک یہ نومبر کے مہینے پہ چیز تاریخ رہتی تھی بے شک تو یہاں پہ کافی تعداد سے پبلک پہنچی ہے اور سب ہی جگہ پہ تھوڑی تھوڑی جانکاری پہنچ گئی ہے لیکن پوری طرح بھی یہاں سے جانکاری نہیں ہوا یہ پبلیسٹی ابھی تو پورا نہیں ہوا ہے نہیں نہیں دو تین سال سے ہی پبلیسٹی ہوا ہے ابھی پوری خبر سب جگہ پہنچی نہیں ہے یہاں کی تاکہ یہاں پہ سب بھی بھائی جارت کر سکے اور اچھا اب یہ فرمائے ابھی اس وقت جو یہاں آپ دسترخان کا آہ تھوڑا احتمام کرتا ہے جو دسترخان جو آپ لوگ احتمام کرتا ہے اس کی بارے میں آپ تھوڑا مجھے وضحات فرمائے دسترخان جو آنے والے جیرین ہے جو بھی حصہ اس میں لیتے ہیں اسی سے جاری ہے باقی کسی سے پیسے کا کوئی یہاں پہ نہ تو مانگ سکتے ہیں نہ مانگیں گے کوئی اور جو بھی آج بھی حصہ لے گا اس کو سواب ملتا ہے اور سواب میں حصہ لے سکتے ہیں باقی اپنی طرف سے یہاں پہ کوئی پیسے کا ایک کسی چیز کا وہ نہیں ہے یہاں پہ سب چیز کا انتیاب پھری چل لے آئے اچھا اچھا شکریہ نوشات صاحب اللہ تعالیٰ آپ لوگ سیحت سلامت رکھیں اور اس روزے کا اور لوگوں کا بھی آپ لوگوں کو خدمت کرنے کا موقع ملیں ہمارے دعا آپ کے ساتھ ہے ہم انشاءاللہ اگلے سال بھی ہم آپ کے یہاں پر درمیان میں آپ سے ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ سیحت سلامت رکھیں اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرنے کے آپ لوگوں کو توفیق انہائی پھر مائے اچھا خدا حافظ اسلام علیکم آج میں ہم آہ درگاہ حضرت علی رضا علیہ السلام فرزند امام رضا کے درگاہ میں سمانہ میں پہنچا ہوں اس وقت میرے ساتھ اس اس درگاہ کے باشندہ جناب سورج شرمہ جی ہے اور ہمارے ساتھ حضی محمد صوفی صاحب ہمارا کرگل کا باشندہ ہے تو میں سورج شرمہ جی سے اس درگاہ کے بارے میں تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور درگے کے بارے میں آپ ڈیٹیل سورج شرمہ صاحب ہمیں بتائیں گے شرمہ صاحب جی اب بتائیں دیکھے ایسا ہے جب میں پانچ سال کے بارے میں چھ سال کے بارے میں تھا تو میں یہاں آتا تھا کچھا بران پہن کے اور یہاں پہ ایک کمرہ ہوتا تھا جنگلہ لگا ہوتا تھا جی سر اس کے بعد سامنے جو ایک دبا ہوتا تھا بے شک وہاں ایک سانت مہاتمہ بیٹھتے تھے بے شک ہم یہاں کھیڑنے آتے تھے تو اس کے بعد ہمارے پر مہاتمہ بہت رنگ دیگھایا اس کے بعد ہمارے سامنے ایک بابا آیا بابا یہاں بیٹھتے رہتے تھے تو ایک بار کیا ہوا پولیس اس کو لے گئی اور پولیس جب وہاں لے گئے اس کو پیڑی بن کر کے باہر آگئے اور یہاں پھر دوبارا یہاں آگئے اس کے بعد یہ جو بیلڈنگ تھی بہت تکڑی تھی بہت باری بیلڈنگ تھی بڑی اچھے اچھے جیسے قلعہ تھا نا قلعہ جیسے بناوا تھا یہ باری تو ہر آدمی کی یہاں مراد پوری ہوتی ہے صاحب یہ جو کوئہ ہے ادھر بھی جہاں تو سڑا یہ جو کوئہ ہے نا کوئہ اس کوئے میں آپ بتی چلاو اس کوئے میں ہاں ہاں یہ کوئے سے پاس بتی چلاو اچھا ہر ایک انسان کے منقامنا پوری ہوتی ہے ٹھیک 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 اور یہاں پہ تیل کا دیا چلانے سے بے شک اس کی عمر بھی بڑھتی ہے اچھے ہر چیز مطلب کے خوش رہتا ہے انسان بے شک یہ کیسی جگہ ہے بے شک بے شک تو شرما صاحب جی آپ یہاں اسی درگے کے آس پاس میں ہی رہتے ہیں آپ ہاں میں یہاں آس پاس رہتا ہوں اچھے اس ایریے کا نام کیا ہے اس ایریے کا نام ہے جی مام گرد مام گرد مام گرد مام گرد اچھا ہم نے یہی سنا کہ یہ ہماچل ڈسٹک میں آتا ہے یہ جگہ یہ صحیح ہے نہیں ہماچل میں نہیں آتا ہے یہ پنجاب میں آتا ہے یہ پنجاب میں آتا ہے اچھا اب یہ پٹیالر ڈسٹک پڑھتا ہے اچھے پٹیالر ڈسٹک پنجاب میں ہی پڑھتا ہے تو شرما صاحب میرے کہنے کا ملعب یہ ہے کہ ہمارا جو اس درگے کا ہے امام رزا علیہ السلام کے ہمارے ان کے بیٹا ہے فرزن اس کی یعنی کہ مشہد علی رزا ان کا نام ہے اب ہمارے لوگوں کے نظر میں یہ ابھی پبلیسٹی تو یہیں چار سال سے ہوا ہے اب یہاں کے لوگوں کی کہنے کے مطابق یہ دوہزار پانچ ہوا ہے ایسا ہے جب بیر بار بیر بار کا دن ہوتا ہے نا جی یہاں پہ جن لوگوں کے مراتیں پوری ہوتی تھی چاول لے کر آتے تھے بڑا ڈھول بیغیرہ بجاتے تھے یعنی کہ اچھا ہی خوشی سے آدمی جن کر جاتا تھا یہاں سے اچھا شرمہ صاحب آپ کے بھی لوگوں کا جو آپ نون مسلم ہیں وہ مسلم نہیں ہیں آپ لوگوں کے یہاں اس درگاہ میں کنٹیویشن ہے ہاں بہت اچھا ہے ہم یہاں آتے ہیں ہماری کوئی منقامنہ پوری ہو جاتی ہے ہم پھر دوبارہ آتے ہیں ہماری منقامنہ پوری ہو جاتی ہے اچھا شرمہ صاحب ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ آپ سے یاد رکھے سلامت رہیں گے آپ بائی چارے کے ساتھ مل جل کے ہم رامی حنشہ بننے کے ہمیں توفیق دے دیں اچھا خدا حافظ موسیقی